اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چینل پر نئے آنے والے تمام سبسکرائبر اور میرے دوستوں کا سلام ہوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے مارکیٹنگ انوائرمنٹ مارکیٹنگ انوائرمنٹ میں بسیکلی دو چیزیں ہوتی ہیں ایک اس میں چیز ہوگی انٹرنل فورسز اور دوسری ہوگی ایکسٹرنل فورسز انٹرنل فیکٹرز یا فورسز میں آپ کمپنی کی جتنی بھی اندرونی اس کی منیجمنٹ ہوگی وہ ساری کی ساری اس میں ڈسکس کریں گے اور جو ایکسٹرنل ہوں گے اس میں ڈیفرنٹ فیکٹرز آ جائیں گے ان فیکٹرز کے نئے میں کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں باقی ان کو ہم تفصیلن ڈسکس کر لیں گے فرس افال اس میں فیکٹر ہے ڈیموگرافک فیکٹر سیکنڈ وان اس پولیٹیکل دین ٹیکنولوجیکل دین ایکانومیکل فیکٹر دین اس میں سوشل اینڈ کلچرل آ جائے گا اور نیکس نیچرل انوائرمنٹ یہ سارے کے سارے فیکٹرز ایکسٹرنل مارکیٹنگ فیکٹرز میں آتے ہیں آپ سب لوگ ویڈیو کو آہر تک دیکھیں تاں کہ آپ سب کو ایک ایک سٹیپ کو ہم ایکسپلین کر کے بتا سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم شوقت بٹی پرنسپل سپیریر کالج کھاریاں آپ سے مخاطب ہوں ایسا ہے کہ جو وہ بچے جو یونیورسٹی میں ہمارے پاس یونیورسٹی کیمپس میں سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ایک ضروری بات ہے کہ آپ کے جی سی یونیورسٹی فیصلہ بات نے یہ آناؤنسمنٹ کیا ہے کہ آپ کے لیکچرز آن لائن ہوں گے پہلے سمیسٹرز میں آپ کو پرموٹ کر دیا گیا ہے تو آپ کے تمام ٹیچرز نے یوٹیوب پہ چینلز بنا لی ہیں جن کے لنک آپ کو مر رہے ہیں لیکچرز سٹارٹ ہو چکے ہیں تو آپ لوگ جو ہے اس پہ ان چینلز کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور آن لائن سٹیڈی شروع کر دیں کرونا کی وجہ سے کالجز میں یونیورسٹیز میں چونکہ داخلہ نہیں ہو سکتا اس وجہ سے آن لائن لیکچرز ہو رہے ہیں اور آپ کا تعلیمی سال بچانے کے لیے یہ ٹیچرز سٹرگل کر رہے ہیں تو کائنڈی جو بھی ٹیچر لنک سینڈ کر رہے ہیں وہ چینلز ان کے ضرور سبسکرائب کر رہے ہیں اور وہاں سے آپ لیکچر لینا شروع کر دیں تاکہ آپ کے تعلیمی سال اور آپ کا سمیسٹر بچایا جا سکے بہت شکریہ اسلام علیکم جو پہلی ہیڈنگ آتی ہیں وہ ہے ڈیموگرافک انوائرمنٹ ڈیموگرافک انوائرمنٹ میں ڈیفرنٹ مزید فیکٹرز آ جاتے ہیں اس میں مارکٹ کرتے وقت ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں ان کی ایج کیا ہے ان کی ایجوکیشن کیا ہے وہ اپنا فری ٹائم کامپسمنٹ کرتے ہیں ان کا اکپوپیشن کیا ہے ان کا میریٹل سٹیٹس کیا ہے وہ لوگوں سے کس طرح سے بہیو کرتے ہیں یہ سارے کا سارا جو ہے یہ ہم ڈیموگرافک انوائرمنٹ میں سٹڈی کرتے ہیں اور اس کا بیسک پرپس لوگوں کے ایٹیچوٹ کو اپزرف کرنا ہوتے ہیں اب نیکسٹ ہماری جو ایڈنگ ہے وہ ہے پولیٹیکل انوائرمنٹ پولیٹیکل انوائرمنٹ میں ہم مختلف چیزیں سٹڈی کرتے ہیں فار ایکزیمپل ہم دیکھتے ہیں کہ جس کنٹری میں ہم بزنس کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ لائے انڈ آرڈر کی سیچوئیشن کیا ہے اب ایک ایسے کنٹری جہاں پہ جنگ کا سما بنا ہو اب بزنس آپ کا جندہ مرضی اچھا ہو آپ کی جو کسٹمرز ہیں یا جو آپ کے ایمپلائرز ہیں آپ کی ٹکنالوجی یہ سارا کچھ اچھا ہو آپ کے پاس فائنانس بھی ہو ساری سولتیں ہو ایون کہ آپ کو ٹیکس میں فود بھی دی جائے اب مجھے یہ بتائیں کیا آپ کا بزنس وہاں پہ چل سکے گا آپ میکڈونل کی ایف سی یا دنیا کی کوئی بھی اچھی یونیورسٹری کسی ایسی جگہ بناتے ہیں جہاں پہ آئے دن بم گرتے ہیں آئے دن کوئی نہ کوئی میزائل گرتا ہے کیا وہاں پہ آپ کا یہ چیزیں چل سکتی ہیں تو اس لیے جب بھی کبھی آپ نے بزنس سٹارٹ کرنا ہو تو وہاں پہ یہ چیزیں پہلے چیک کر لیں ان میں یہ دیکھیں کہ آپ کا سارا کچھ اچھا ہونے کے بعد بھی کیا وہاں پہ آپ کا یہ بزنس چل سکے گا کہ نہیں چل سکے گا جو ایڈنگ ہے وہ ہے ٹیکنالوجیکل انوائرمنٹ what are the benefits of the technological انوائرمنٹ in marketing ٹیکنالوجیکل انوائرمنٹ میں ہم سٹڈی کرتے ہیں کہ کس طرح سے انویشن آتی ہے ٹیکنالوجی کی مدد سے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں آپ کسٹمرز کی ڈیمانڈ کو کس طرح سے پورا کر سکتے ہیں جو دنیا میں ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے اس کو آپ کس طرح سے میٹ کر رہے ہیں یہ ساری کی سیاری چیزیں آپ ٹیکنالوجیکل انوائرمنٹ کے اندر نیکس ہمارے یہ اڈنگ ہے ایکانومک فیکٹرز اب ایکانومکل فیکٹرز میں ہم ڈیفرنٹ چیزیں پڑھتے ہیں اس میں انفلیشن ہوتا ہے کسی بھی کنٹری کا انفلیشن ریٹ آپ کی گروت کو بہت زیادہ متاثر کر سکتے ہیں اب اس میں آپ کا جو کمپنی کا یا بزنس کا جو ٹریڈ سائیکل ہے وہ ہم چیک کرتے ہیں نیکس انکمنٹ ایمپلائیمنٹ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی انکم کیا ہے اور ایمپلائیمنٹ لیول کیا ہے اس میں ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ٹیکسیشن پالیسیز کیا ہے اگر ایک کنٹری جو ہے وہ اپنے کنٹری کے جو ڈیفرنٹ بزنس بہن ہیں ان کو ٹیکسیشن میں ڈیفرنٹ ریبیٹس دیں گے ڈیفرنٹ چھوٹس دیں گے تو اس میں کمپنی جو ہے وہ بہت زیادہ آگے جا سکتے ہیں اس میں لوگ بلا جی جگ زیادہ انویسٹ کر سکتے ہیں اس میں لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اگر فلالہ ہم کام کریں گے تو یہ یہ فائدہ ہو اب انڈیا والوں نے جو ان کی گروہت ہوئی ہے اس کے پیچھے سب سے بڑی جو ریزن ہے وہ لوگوں کے اوپر ٹیکس کام لگاتے تھے بہر سے انویسمنٹ زیادہ آتی تھی لوگ ایک تو ان کو ایمپلائیمنٹ اپرچونیٹیز ملتی تھی پھر وہ کہتے تھے کہ پندہ سے بیچ سال بعد ہماری یہ کمپنی آپ کی جو کمپنی ہے اس میں ہمارا اتنا پرسنٹ ہو جائے گا وہ ایک ان کو الارک سے پروفٹ ہو جائتا تھا پھر آستہ آستہ ان لوگوں کو جو فارن ایکس ہیں ہی تھا وہ بھی ملنا شروع ہو جاتا تھا اب نیکس ہماری جو ایڈنگ ہے وہ ان نیچرل انوائرمنٹ نیچرل انوائرمنٹ آپ کو یہ چیز بتاتا ہے کہ اب دنیا کے جس بھی حصے میں کام کرنا چاہتے ہیں پہلے وہاں پہ یہ چیز سیلیکٹ کریں کہ آپ کے کام کے نویت اس ویدر کنڈیشن کے ساتھ اڈیج کرتی ہیں کہ نہیں کرتی ہیں اب یہ چیزیں آپ چیک کریں فار ایکسیمپل آپ سوات ناران کاغان سردیوں میں جا کر وہاں پہ کلفیاں لگانا شروع کر دیں یا تھنڈی باٹلز آپ سیل کرنا شروع کر دیں تو کوئی آپ سے یہ چیزیں پرچیز کرے گا جسٹ فائیو یا ٹین پرسن جو نارمال لیس سیل ہو دیئے ہو شاید اتنی بھی آپ کی سیل ہوں موسیقی